دوستو کیا آپ اپنی تمام اپلیکیشن اور ڈیٹا کو ایریز کیے بغیر اپنے کرنٹ اپریٹنگ سسٹم کو ایپل کے نیو اپریٹنگ سسٹم میک و ایس کے کلینہ میں اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم دوستو ایمزل لرننگ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید اور دوستو آج ہم ایپل ریکمینڈڈ طریقے کے مطابق اپنے کرنٹ اپریٹنگ سسٹم کو میک و ایس کے کلینہ میں اپگریٹ کرنے جا رہے ہیں اس طریقے سے ہماری کوئی بھی اپلیکیشن فائل یا فولڈر ڈیلیٹ نہیں ہوتا بلکہ جسٹ اپریٹنگ سسٹم اپگریٹ ہوتا ہے گو کہ اس طریقے سے آپ کے ڈیٹا لاؤس ہونے کے چانسز کافی کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو ہائلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس قسم کے میچر اپگریٹ کرنے کی صورت میں آپ اپنے تمام ڈیٹا کا بیک اپ لے لیا کریں تاکہ کسی مائنر سی کمپلیکیشن کی صورت میں بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوسرا کسی بھی نئے اپریٹنگ سسٹم کو اپگریڈ یا انسٹال کرنے سے پہلے آپ یہ کنفرم کر لیا کریں کہ آپ کا کمپیوٹر اس نئے اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں تو یہ جاننے کے لیے میں نے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہے جہاں سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا میک میکو اسکیٹ لینہ کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں برحال میڈ دوہزار بارہ یا اس کے بعد کے تمام اپل کمپیوٹر میں آپ میکو اسکیٹ لینہ کو انسٹال کر سکتے ہیں ایف یو نات شور کہ آپ کون سا میک یوز کر رہے ہیں تو آپ اس ٹاپ لیفٹ کارنل پر بنیں اپل لاؤگو پر کلک کریں اور ایباؤڈ دس میک پر کلک کر دیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سا میک یوز کر رہے ہیں اگر آپ کا میک ایپل کی دیگئے لسٹ میں شامل ہے تو آپ فیل فری ہو کہ میکو اسکیٹ لینہ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میکو اسکیٹ لینہ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ اپنے سسٹم پریفرنسز میں جائیں سافٹ ویئر اپگریڈ پر کلک کریں اور یہاں سے میکو اسکیٹ لینہ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں آفٹر ڈاؤنلوڈنگ آپ کے سامنے میکو اسکیٹ لینہ کا انسٹالر خود بخود اوپن ہو جائے گا لیکن اگر یہ کسی وجہ سے اوپن نہیں ہوتا تو آپ اپنی اپلیکیشن فولڈر میں جائیں اور انسٹال میکو اسکیٹ لینہ پر کلک کر دیں میکو اسکیٹ لینہ کا انسٹالر اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کنٹینیو پر کلک کر دیں میک آپریٹنگ سسٹم کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اگری کریں اور پھر یہاں پہ آپ انسٹال پر کلک کر دیں اب آپ اپنے میک کا ایڈمنسٹریٹر پاسورٹ ٹائپ کریں اور پاسورٹ ٹائپ کرنے کے بعد اپنے کی بورڈ کی انٹریئر ریٹنگ کی کو پریس کر دیں لیجئے میکو اسکیٹ لینہ کی انسٹالیشن شروع ہو گئی ہے یہ انسٹالیشن کا پہلا پارٹ ہے جو کہ تھوڑا ٹائم لے گا اس کے ختم ہوتے ہی آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہوگا اور باقی مندہ انسٹالیشن کا پروسس شروع ہو جائے گا اس دوران آپ کا کمپیوٹر کپل آف ٹائم ری سٹارٹ بھی ہو سکتا ہے جب تک یہ انسٹالیشن کا پروسس چل رہا ہے کیوں نہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس دوران آرام سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں آپ کا قیمتی ٹائم بچانے کیلئے ہم نے انسٹالیشن پروسس کو تھوڑا فاس فارورٹ کر دیا ہے انسٹالیشن ختم ہوتے ہی آپ اپنے کمپیوٹر کی لاؤگ ان سکرین پہ پہنچ جائیں گے یہاں پہ آپ اپنا لاؤگ ان پاس فارٹ ٹائپ کریں اور کی بورڈ کی انٹر یا ریٹن کی کو پریس کر دیں آگے آنے والی سکرین پہ آپ کنٹینیو پہ کلک کرتے جائیں کچھ ہی دیر میں آپ کا کمپیوٹر کنفیگر ہو کر آپ کے ڈسٹاپ تک پہنچ جائے گا کنگریجولیشن آپ نے سکسیسفلی میکویس کیٹلینہ کو اپنے کمپیوٹر میں اپگریٹ کر لیا ہے اب اگر آپ چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو میکویس کیٹلینہ سے ریلیٹڈ ہمارے چینل پر کئی ویڈیوز ہیں اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کی پلیلیس کو چیک کر سکتے ہیں ایپل سے ریلیٹڈ دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے سپیشلی بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے اور اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بیاد چکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی